سیم کے بیج اور قیمہ بنانے جا رہے ہیں بہت ہی مزی کی ریسپی اور ونٹر سیزن میں ایک دو بار ہم لوگ ضرور بناتے ہیں تو آپ کے ساتھ بھی یہ ریسپی ہم شیئر کرتے ہیں تو چلیے دیکھتے ہیں تو یہاں پر ہم نے مسٹرڈ آئل لیا ہے ہنڈرڈ ایمل اچھے سے گرم کر لیا ہے اس کو ہم نے یہ ایک بڑی پیاز ہے اس کو سلائس کر لیا ہے ایک بڑی لائچی دالچینی لانگ لائچی اور تیج پتہ ہے تو اس کو ہم پہلے تھوڑا سا آنین کو ڈال دیں گے اس میں یعنی فرائے کر لیں گے تھوڑا سا پھر اس کے بعد جو ہے ثابت مسائلیں ڈالیں گے کیونکہ آئل بہت تیز گرم ہے اور یہ جیٹا ہمیں لگے گا ہم یہ جو ہول سپیسز ہیں ان کو بھی ڈال دیں گے ساری چیزوں کو اور ایک دو منٹ اس کے ساتھ بھی بھولیں گے اور پھر ہم اس میں قیمہ ڈال دیں گے تو قیمہ ہم نے اچھے موٹا والا قیمہ لیا ہے اور ہلکا سا چکنا ہے اس کو دو تین منٹ اچھے سے بھول لیں گے آئل ریلیز ہونے تک ہی تو اس میں یہ جنجر گالی کا پیسٹ بھی ڈال دیں ایک ٹیبل سپون اب اس کے ساتھ بھی اچھے سے بھولیں گے اور اس کا بھی آئل ریلیز ہو جائے گا یعنی لال میرچ نمک کھال دی اور یہ ہم نے دھنیا پاورڈر لیا ہے تو اس کے ساتھ بھی اچھے سے بھولیں گے یہ قیمہ کی بھونائی بہت ضروری ہے اچھے سے جب بھون جاتا ہے تب ہی یہ اچھا بنتا ہے تو وائل ریلیز ہونے تک ہم نے اس کو بھون لیا ہے اب تھوڑا سا اس میں ہاپ کپ کے قریب پانی ڈال دیں گے تک یہ قیمہ ہمارا گل جائے یہ تھوڑا سا موٹا قیمہ ہے اس کو دس منٹ ہم سلو فلم پر ڈالائیں گے سی ٹی لگا کے ایک سی ٹی آنے کے بعد اس کو سلو فلم کر دیں گے اور اس کی اب اس ٹیم ریلیز ہو گئی ہے تو پھر ہم اس کو کھول کے دیکھتے ہیں قیمہ ہمارا گل گیا ہے اور یہ ہم نے سیم کے بیج لیا ہے تو یہ دو سو گرام سیم کے بیج لیا ہے سیم کے بیج اور اس کا ہم نے چھیل کا اتا لیا تو یہ بچے ہیں لیکن تھوڑا سے بچ جائیں گے پھر بھی تو آپ دو سو گرام لیں اور اس کو جب چھیل لیں گے تو اتنے کافی رہیں گے اور ہمارا قیمہ جو تھا تین سو گرام تھا تو اب اس میں ہم بیج ڈال دیں گے اور تھوڑا سے بچا لے رہے ہیں زیادہ لگ رہے ہیں تو اگر آپ زیادہ اور زیادہ ڈالنا چاہیں تو ڈال دیں لیکن دو سو گرام اگر لیں گے تو اس میں جو بیج نکلیں گے وہ بلکل پرفیکٹ ہوں گے تین سو گرام میں ڈالیں کے لیے اتنے سے بچ گئے ہیں اس کو ہم رکھ دیتے ہیں اور ٹماٹر اور ہاری مرچے بھی ہم نے ڈال دی اس میں اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ہاری مرچیں آپ بڑھا سکتے ہیں تو اس کے ساتھ دھونے کے بعد تھوڑا سپائیں ڈالیں گے اس میں ہم اور تاکہ ایک سیٹی آ جائے اچھے سے اور یہ بیج ہمارے سوفٹ ہو جائے تو بس اس میں ہم پوکر کا ڈھکن بند کر دیتے ہیں اور ایک پسل آ جائے گی اس کے بعد اس ہی کسٹے میں چھوڑ دیں گے تاکہ اس کا آئل بھی اچھے سے اوپر آ جائے اور بیج بھی ہمارے گل جائے تو یہ دیکھتے ہیں بیجے گل گیا کہ نہیں تو یہ بیج ہمارے سوفٹ ہو گئے ہیں اور اب ہم اس میں تھوڑا سا خوشبو کا مسالہ ڈالیں گے اور ہرا دنیا تھوڑا سا پانی ڈال سکتے ہیں ہلکا سا سلسلہ رکھتے ہیں بس اور اس کو پتلا نہیں کرنا ہے تو تھوڑا سا خوشبو کا مسالہ بہت کم ڈالیں گے ہاپ ٹیسپل سے بھی کمی ہے اور تھوڑا سا ہرا دھنیا ڈال دیں گے ہرا دھنیا جتنے بہت زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں تو بس ہی ہمارے قیمہ بن کے تیار ہو گیا ہے تو اس کو گرم گرم پھلکوں کے ساتھ یا کرسپی پراتھا جو ہوتا ہے اس کے ساتھ سرب کریں بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے جاروں کی یہ مزیدار سی ریسپی ہے تو اگر ابھی تک آپ نے یہ نہیں بنایا ہے تو ایک بہت زور بنا کے ٹرائے کریں بہت ہی مزید لگتی ہے بازار میں بیجیں ملتے ہیں لیکن چھلکا نہیں اترا ہوتا اس کا چھلکا اتار لیں تو اگر آج کی ہماری ریسپی آپ لوگوں کو پسند آئے ہو تو لائک کریں گا شیئر کریں گا اگر ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کی گیا ہے تو پلیس سبسکرائب کر لیجئے ہمارے فیس بوک اور انسٹاگرام پیج کو بھی لائک کریں فالو کریں پھر ملیں گے انشاءاللہ ایسی ایک مزیدار سی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ السلام علیکم موسیقی موسیقی موسیقی